تلال چودری صاحب ہیں جو انہوں نے جو کہا کہ جی جو مذبان ہیں شاکت بیٹی صاحب تو ان کے تو رابطے نون لیگ ہوئے ہیں بہت خوبی سے تلال چودری کی بھی جانتی ہے اور ہے کس طرح کا بندہ ہے تلال چودری اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سیاست چھوڑ دیں گے نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے ہمارا کمپیٹیشن بسیکلی نون لیگ کے ساتھ والد میدی حسن بھٹی کی سیاست لوکل لوگوں کے ساتھ ہے کہا میں نے بولا میں کسی کو ملا تو لے آئے سامنے لوکل لوگوں کے ساتھ نہیں ہے نہ میرے باپ کی والد میدی حسن بھٹی کی سیاست لوکل لوگوں کے ساتھ ہے اور نہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹیشن ہے وہ حفظہ بات کی تاریخ حفظہ بات کے لوگ حفظہ بات کی عوام جانتی ہے بسیکلی ہمارا کمپیٹیشن وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ جدر بازوں چڑیوں کا بھی گزارہ ہوتا ہے ہمارا کمپیٹیشن بسیکلی نون لی کے ساتھ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے ہمارا کمپیٹیشن شباز شریف کے ساتھ ہے اب سوال کریں گے جی وہ کیوں الحمدللہ وحد میرا خاندان ہے جنہوں نے انٹی نواز شریف انٹی نون لیگ سیاست حفظہ بات میں کی ہے یہ پنجاب میں ایک مثال ہوگی اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ میرے والد صاحب کو انیس سو نوے اکانمے میں بے غنا انہوں نے جیل میں ڈالا گیا میرے چاشا لیاکت عباس بھٹی کو فضلِ حق قتل کیس کے اندر ڈالا گیا جیل میں ظلفکار کلیار کے قتل میں میرے والد صاحب کو جیل میں ڈالا گیا میرے والد کے اوپر ایک سو چھپی مقدمیں بنائے گئے اور آپ ریکارڈ دیکھیں ایف آئی آرز نکالیں حسنین اسگر صاحب اے ایس پی آئے اور یا ہمیں انہوں نے اے ایس پی نے ریلیف دیا تب ہماری تسیل ہوتی تھی یا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا اور آپ لوگوں کو بڑا بخو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انتقامی کاروائیاں کی بہت زیادہ کی ایون آپ تھانوں کے اندر دیکھیں ہماری گاڑیاں ہماری بہنسے ہمارے گاؤں کو برڈوز کیا گیا جو ینگ مین میرے صحابی بھائی بیٹھے ہیں شاید ان کو اس لاستان کا نہ پتہ ہو جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں پرانے صحابی بیٹھے ہیں یا بزرگ بیٹھے ہیں انیس سو نوے کی بات ہے آج سے تیس باتیس سال پرانی میں بات کر رہا ہوں انتقامی ہے ہمارا مائنٹ اس دن سے ہے تھا رہے گا کہ کبھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سیاست چھوڑ دیں گے نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے اور جو یہ ٹویٹ کرنے والے ہیں اگر یہ بات کرنا چاہیں تو میں بالکل حاضر ہوں یہ جدر کال کرے میں ادھر آوں گا ان کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ کے پاس کونسا ایسا کوئی ہے سولیڈ پروف کس نے میں نے کہا میں نے بولا میں کسی کو ملا تو لے آئے سامنے اگر وہ بھی کچھ چیز ہوتی تو یہ لے کے آتے ان دونوں کا جو کیلیبر ہے وہ پاکستان کی عوام بہت خوبی سے تلال چودری کی بھی جانتی ہے اور ہے کس طرح کا بندہ ہے تلال چودری تلال چودری کا بھی آپ کو پتا ہے ویسے میں کہتا ہوں سادھ رفیق کو تو ایسی بات نہیں کرنے چاہیے تھی اور میں اتجاجن جو ہے اس چیز کو میں اپنے غصے کا اظہار بھی کرتا ہوں انہوں نے غلط کیا ہے کم از کم ان کو غلط بیانی نہیں کرنے چاہیے تھی دوسری بات میں آپ لوگوں کا حفظہ باد کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تیرہ مارچ کو جس طرح حفظہ باد کی عوام زلے سے نکلی اس کی ایک مثال آپ ہے میرے صحافی بھائی سارے روڈوں کے اوپر تھے جلسے کے اندر کچھ لوگ تھے لوکل لوگوں کو دیکھ رہتے کل سہبان نے کہا کہ جی پٹواری تھے ایک تو الحمدللہ جو آپ نے دیکھا حفظہ باد کے اندر ایک جلسہ ہوا امران خان صاحب آئے تھے تیرہ مارچ کو اس کے اوپر دو ماشاءاللہ ایک ایمینس صاحب ہیں اور ایک تلال چودری صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا اور ایک نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کی سب سے پہلے تو ان کا میں جواب دینا چاہوں گا تلال چودری صاحب ہیں جو انہوں نے جو کہا کہ جی جو مذبان ہیں شواکت بیٹی صاحب تو ان کے تو رابطے نون لیگویں ہیں اور سہد رفیق نے بھی اس طرح کو کوئی ملتا جلتا ایک ٹوئٹ کیا پہلے تو یہ میں بات کا جواب دوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ایک اینٹی کے آئیکن کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تا پہنچ سکے